بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چپٹر رگریشن اور کوریلیشن یہ جاری ہے تو اس میں ایکسرسائز کے اندر ہم نے جو قیسرز دیکھے ہیں ان سب کا تعلق رگریشن کے ساتھ ہے اور جو آگے قیسرز آ رہے ہیں ان کا تعلق کوریلیشن کے ساتھ ہے تو یہ چپٹر بڑا چپٹر ہے ہم یہ کریں گے کہ رگریشن کے جو قیسرز دیکھ لیے ہیں اب ہم رگریشن سے متعلق تحری دیکھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں کوریلیشن کے قیسرز اور ان کی تھیاری دیکھ لیں گے اگریشن کی تھیاری دیکھنے سے پہلے آپ پوچھائیے کہ قیسرز نمبر 2 اور 3 ان پر رگور کر لیجئے ابھی 2 کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر یہ تھا ہمارے پاس دو ویریابلز سے x اور y ان کی ویلیوز دیمی تھی determine the value of y hat when x is 7 یعنی x is equal to 7 یہ بتا دیا گیا تھا اور y کی ویلیو کو determine کرنا تھا y کو معلوم کرنا تھا تو یہ عمل جس میں ایک ویریابل کی ویلیو معلوم ہو اور دوسرے ویریابل کی ویلیو معلوم کرنی ہو یہ عمل regression کہلاتا ہے یعنی ہمیں یہاں regression پر کام کرنا تھا جو ویریابل جس کی ویلیو بتا دی جاتی ہیں یہ ویریابل کہلاتا ہے independent variable جبکہ جس ویریابل کی ویلیو کو معلوم کرنا ہو وہ ویریابل کہلاتا ہے dependent variable تو dependent ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے جس کی یہاں میں اس کی ضرورت نہیں ہے اس بات میں جانے کی تو ادھر یہ ہے کہ ہم یہ کرتے تھے کہ x اور y کے درمیان جو ان کے درمیان ویلیو اس کے درمیان جو relation پایا جاتا ہے اس relation کی mathematical form معلوم کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح کی equation ہوتی ہے اس equation میں x کی جگہ پر یہ 7 یہاں put کرتے ہیں 7 اس کے ساتھ multiply ہو کر 0.38 کے ساتھ اور اس میں add ہو کر تو y hat کے value ہمیں مل جاتی تھی تو یہ equation کہہ راتی ہے regression equation اور x اور y کے درمیان جو values کے درمیان جو ایک graph بن سکتا ہے ہمارے کیونکہ سارے questions وہ straight line سے تعلق ہے ان کا تو ہم یہ بولیں گے کہ جب ہم data کو data کو plot کرتے ہیں اور points دکھتے ہیں تو point سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے x اور y کی درمیان جو relationship ہوتا ہے اس کے بارے میں یعنی اگر point سیدھ میں جا رہے ہوں گے ہم بولیں گے کہ تعلق x y کا straight line کا ہے یعنی linear ہے linear ہونے کا مطلب سیدھ ہی line میں جانا سیدھ ہونا جبکہ اگر x y میں تعلق straight line کا نہ ہو یعنی point سیدھ میں نہ جا رہے ہوں بلکہ وہ کچھ اور کر بن رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں non linear یعنی x y میں تعلق non linear کا ہوتا ہے اچھا یہ باتیں جو بھی ہم نے دیکھی ہیں اس میں ایک اور بات پی ہے کہ یہ جو equation ہے ہماری یہ کہلاتی ہے simple linear regression simple اسی یہ کہلاتی ہے کہ یہاں پر ایک x آ رہا ہے بعض جو کہاتی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ x آ جاتے ہیں تو پھر وہ simple نہیں رہتی ہے یعنی جب dependent variable y یہ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن independent variable x یہ ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو جب ایک x ہو یا ایک independent ہو اس کو کہتے ہیں simple linear regression جبکہ ایک سے زیادہ independent variable ہو جائے تو پھر وہ simple نہیں رہتی ہے بلکہ multiple regression کہلاتی ہے اس میں یہ ہے کہ کیوں کہ آپ نے y کی value کو معلوم کرنا ہے x کی مدد سے تو ہم کہتے ہیں کہ y کو ہم نے predict کرنا ہے predict کا مطلب ویسے تو پیشگوئی کرنا ہوتا ہے کہ پہلے سے بتا دینا تو یہاں آپ اس کا مطلب یہ لیجئے کہ جس variable کی value کو معلوم کرنا ہو اس کے لیے predict کا حفظ اسمال گیا جاتا ہے کہ y کو predict کیجئے determine y یا predict y سب سے پہلے جی regression کی definition ہے when we predict the value of dependent variable with the help of one or more independent variables it is known as regression کہہ رہے ہیں کہ جب آپ dependent variable یعنی کہ y ابھی میں نے y equation دوبارہ اس طرح سے لکھ دیئے یہاں پر کیوں کہ ہم نے y کو معلوم کی کرنا تھا لہذا y کہناتا ہے dependent اسی ہوں کہہ رہے ہیں کہ when we predict the value of dependent variable اور یہ کیسے کرتے تھے x کی value کی مدد سے کرتے تھے اسی لکھ رہے ہیں with the help of one or more independent variables is known as regression ہمارے کورس پہ تو صرف one یا one variable یا ہمارا x a کی ہوتا ہے لیکن بعض وقت میں بول رہا تھا x سے زیادہ x بھی آ سکتے ہیں یہاں پر right side پہ تو x سے زیادہ x ہونے کی شورت میں اسی لکھ رہے ہیں more more independent variable یہ more کا نفض اسی لکھ رہے ہیں آگے آ رہا ہے جی regression analysis regression analysis ایک ایسا عمر ہوتا ہے جس میں دو ویریبلز x اور y کے درمیان تعلق کو معلوم کرتے ہیں اور اس تعلق کی جو mathematical form ہوتی ہے اس mathematical equation کو معلوم کیا جاتا ہے the technique used to develop the equation and provide the estimates is called regression analysis linear regression یہ اس definition کہی ہے کہ آپ اس definition سے دو definitions اور بھی بنا سکتے ہیں ابھی پہلے سو دیکھتے ہیں یہ یہاں میں نے پہلی لائن میں bracket لگائی ہے یہ bracket involving سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں یہ variable تک جا رہی ہے یہ bracket جو ہے اگر آپ definition لکھ رہے ہیں linear regression کی تو linear regression کی definition کے اندر یہ bracket سوالہ ایسا آپ چھوڑ سکتے ہیں تو پھر جب چھوڑ دیں گے تو پھر یوں پڑیں گے آپ اس کو linear regression analysis in which the relationship between the variables is approximated by a straight line is known as linear regression اگر پیور میں ٹائم نہ ہو تو پھر یہ bracket اور ایسا چھوڑ دیجئے اچھا اب ہے کہ اگر linear سے پہلے ہم simple لکھتے ہیں یعنی simple linear regression paper میں ہوں آ جائے کہ simple linear regression کی definition لکھئے تو پھر آپ نے یہ سارا لکھنا ہے یہ bracket اور ایسا پھر لازمی لکھنا ہے کیونکہ simple کا مطب بھی bracket سے ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں یہ ہماری equation simple ہے simple اس دی ہے کہ ایک dependent ہے اور ایک independent ہے تو ایسی equation جس ایک dependent اور ایک independent ہو وہ کہلاتی ہے simple یہ ذہن میں رکھکر ہم پڑھیں گے regression analysis involving one independent variable and one dependent variable اور آگے یہ سارا ہو گیا میں نے یہ جو حصہ نیت تھا پڑھ دیا تو یہ بن جائے اور آپ یہاں پر یہ known as کے بعد آپ لکھیں گے simple linear regression یہ ایک definition اور بھی ہوتی ہے multiple multiple ہوتی ہے کہ کم chance ہے اس کا پیپر میں آئے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ اس کو پھر بھی دیکھ لیجی ملٹیپل میں بول رہا تھا کہ ایک سے زیادہ x آ جائیں یعنی independent variable x ایک سے زیادہ ہوں تو وہ regression کہلاتی ہے multiple regression تو ایک سے زیادہ independent ہوں گے تو آپ دیکھلیشن میں یہاں پر کر دینا ہے involving one independent نہیں بلکہ آپ کر دیں more than یہ اوپر نے لکھا تھا یہ more یہ one اور more تھا تو یہاں پر آپ کر دیں involving more than more than one independent variable and یہ آگے one dependent dependent one ہی رہے گا تو پھر آپ یہ definition بن جائے multiple linear regression اور یہاں پھر آپ as کے بعد یہاں لکھیں multiple linear regression یہ میں نے بولی ہے اس طرح سے آپ الگ سے لکھ یہاں کہ جو relation cd line کرنا ہو cd line کا مطلب linear اور cd line کرنا ہو non linear ہے non linear regression is a procedure for fitting data to equations which are non linear in parameters ریچے آ رہی ہے regression line اور regression equation آپ کوشش کیجئے کہ اور کو end کر یہ دونوں definition آپ یاد کیجئے اس میں پہلے لکھتے ہیں regression line یہ line ہے جو line یہ line میں نے آپ کیسے دکھا رہا تھا وہاں گراف میں میں لائن پوائنٹس کے بھی جو سے گزار رہا تھا لائن کو تو اس میں کہہ رہے ہے کہ a state line that best represents the relationship between two variables دو variable کے relation کو سب سے بہتر طریقے سے جو line represent کر رہی ہو وہ کہلاتی ہے regression line پھر آ رہے ہے regression equation یہ equation کی بات ہو رہی ہے an equation that predicts the value of dependent variable based on the value of one or more independent variable is called regression equation یہ base کہتے ہیں بنیاد پر تو انہوں نے یہاں help لکھا تھا نا with the help of یہاں پر کر رہے ہیں on the base of base of یعنی آپ نے y x کی base پر معلوم کیا ہے یعنی x کی مدد اور b کو بنانے کے لیے ایک method اس کا نام ہے least square method the least square method is the procedure used to develop the estimated regression equation یہ equation ہے اس کو کہتے ہیں estimated regression equation یہ equation sample data کیا ہے اور یہ estimate ہے یہ estimate ہے population equation کا آگے 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 رہی ہے جی independent variable variable اور dependent variable دو لو کو کٹھا پڑھ لیجی یہ بات تھا ابھی پہلے بھی بولا ہے x variable independent ہے کیونکہ اس value پتا ہے اس کی value کی مدد سے دوسرے variable کو معلوم کیا جا رہا ہے x کہلاتا ہے independent جب جو variable جس value کو معلوم کیا جا رہا ہے جس کو predict کیا جا رہا ہے وہ کہلاتا ہے dependent a variable that provides basis for estimation is called predictor or explanatory variable or independent variable یہ تینوں نام ابھی اور نیچے نام بھی ہے نیچے رہی پڑھتے ہیں a variable that is predicting or explaining the other variable ایسا variable جو دوسرے variable کو معلوم کر رہا ہو دوسرے variable کو predict کر رہا ہو is called regressor or independent regressor predictor explanatory اور independent یہ چار ہو اے کیجئے کے نام ہے paper میں چار وں میں کوئی آئے آپ نہیں یہ نیچے اور ریلیکمشن یاد کر لیجی نیچے اور یاد کیجئے آگے آرہا ہے dependent variable تو ابھی یہ dependent ہے جس کو معلوم کر رہے ہیں وہ dependent ہے یہ ذری پڑھ پڑھ is known as dependent variable اور regressor or predictor and or response یہ regressor predictor response اور dependent یہ چاروں ایک جس کے نام ہیں آپ نے چاروں یاد کرنے جو بھی paper میں یہ definition آپ لکھتے گے اللہ حس